بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امریکہ میں کرونا وائرس کے متاثرین کی تداد اٹلی چین اور سپین سے دو گناہ ہو گئی ہے دنیا کے طاقتور ترین ملک میٹ تبی سولیات کی شدت قلت وفاقی حکومت بے بس نظر آنے لگی چوبیس گھنٹوں میں ایک ہزار انتالیس افراد ہلاکو چکے ہیں یاد رہے کہ یہ کرونا وائرس پوری دنیا میں پھیل چکا ہے تو امریکی فوجی بھی اس سے متاثر ہو رہے ہیں ایک طرف اگوانسان طالبان کے خلاف امریکہ کے معاملات خراب ہیں دوسری طرف ایران کے ساتھ معاملات خراب تو تیسری طرف امریکی جو عوام ہیں وہ ڈولر ٹرم کے خلاف کھڑی ہو چکی ہے امریکی فوجی بھی اس سے بہت زیادہ متاثر ہو رہے ہیں تازہ ریپورٹ کے مطابق امریکی فوجیوں میں بھی کرونا وائرس کی وجہ سے کافی ہلاکتیں سامنے آ رہی ہیں جسے امریکی حکومت پوری دنیا سے چھپا رہی ہے یاد رہے کہ ایڈیا کے اندر کافی ایڈین فوجی ایسے ہیں جو کرونا وائرس کی وجہ سے متاثر ہو چکے ہیں اور وہ اپنی آرمی کو چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں یہاں تک کہ ایڈین آرمی اپنے ہی آٹھ کیپٹن اور اکیس سپائیوں کو مار چکی ہے اور ان کو زندہ جلائے گیا ہے اور دنیا سے یہ خبر چھپائی ہے یاد رہے کہ اس بات کے انکشاف وینا ملک نئے شوشل میڈے پر آ کر پوری دنیا کے سامنے کیا لیکن ابھی جو تازہ ریپورٹ ملی ہے اس کے مطابق امریکی فوجی کرونا وائرس کی وجہ سے مر رہے ہیں اور ہزاروں ہلاکتے ہو رہی ہیں اور ڈالر ٹرامپ یہی چیز پوری دنیا سے چھپا رہا ہے دوسری طرف کرونا وائرس چین میں کتے بلیوں کے گوشت پر پبندی آج کر دی گئی ہے یاد رہے کہ پوری دنیا چین کے خلاف کھڑی ہو چکی تھی کیونکہ پوری دنیا کا یہ انکشاف تھا کہ چین کے اندر جو چینی کتے اور بلیوں کا گوشت کھاتے ہیں اور اس گندی بیماری کی وجہ سے یہ وبا پھیلی ہے اس لیے چینی حکومت نے یہ اعلان کیا ہے کہ وہ چین کے اندر جتنے بھی چینی ہیں جو کتے اور بلیوں کا گوشت استعمال کرتے ہیں اس پر پبندی آج کر دی گئی ہے وارن سبین یہ وبا پاکستان میں بھی پھیل چکی ہے اور پاکستان اس سے بہت زیادہ متاثر ہو چکا ہے لیکن جس طرح سے باقی ممالک نے پاکستان کو سپورٹ کیا امریکہ کی طرف سے اس طرح کا تعاون نہیں کیا گیا جادرے کے چین کی طرف سے دو سے تین جاز پاکستان کے اندر پہنچ چکے ہیں جس میں کرونا کے خلاف لڑنے کے لیے ہر ایک وہ سمان ہے جو ہونا چاہیے وہ پاکستان کو مل چکے ہیں سعودی عرب نے بھی اعلان کیا وہ پاکستان کے مدد کرنے کے لیے کھڑا ہو چکا ہے اب دیکھیں جاپان کرونا کے خلاف جنگ میں پاکستان کی مدد کو آ گیا جاپان نے پاکستان کو کرونا وارث سے نپٹنے کے لیے بیس لاکھ ڈالر کی امداد فرام کر دی گئی ہے جو پاکستان کے خلاف پاکستانیوں کے لیے استعمال کی جائے گی جادرے کے چینل کا بنیادی مقصد ورلڈ کی تاپ اجنسی آئی ایس آئی پاکستان کی پاک آرمی اور وزیراعظم عمران خان صاحب کو سپورٹ کرنا ہے جب جب آپ کمٹس میں پاک آرمی زندہ بات عمران خان صاحب زندہ بات کا نعرہ لگائیں گے ہمارے دشمنوں کو ایک شدید قسم کی مرچے لگیں گی اور ہم نے ان کو یہی مرچے لگوانا ہے مزید ویڈیو کا بڑھانے سے پہلے ہماری گزارش ہے کہ جن احباب نے ابھی تاکہ ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں جوڑی بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ نیوز ریلیٹڈ جب بھی ہم کوئی ویڈیو پلوٹ کریں وہ سب سے پہلے آپ احباب کو مل سکے مہارے سمید جہاں ایک طرف امریکہ میں کرونا ویرس کے متاثرین کی تدار اٹلی چین اور سپین سے دو گناہ زیادہ ہو گئی ہے دیکھیں چوبیس گھنٹوں میں ایک ہزار انتالیس افراد امریکہ کے اندر ہلاک ہو چکے ہیں اگر اسی طرح کے معاملات آنے والے دو سے تین دن اور رہے تو یقین کریں امریکہ پر پبندیاں آئیت کر دی جائیں گی وہ پبندیاں جو کہ امریکہ نے چین کے خلاف کہیں تھی جب یہ چین سے وبا پھیلی تھی تو امریکہ نے کہا تھا اس کی پیچھے کوئی اور نہیں بلکہ چین ہے اس لیے تمام طرح ممالک چین سے علاقی اختیار کر لیں چین کے ساتھ سرمیکاری نہ کریں پاکستان بھی اس معاملے میں سوچ میں پڑ گیا تھا لیکن پاکستان نے کہا تھا ہم چین کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے کیونکہ پاکستان کو اندازہ تھا کہ یہ امریکہ جان بوجھ کر گیم پلان کر رہا ہے لیکن اب وہی چینہ ہے جس نے اس بوا پر کنٹرول کر لیا ہے کچھ دنوں سے کوئی بھی ہلاکہ سامنے نہیں آ رہی جس پر ڈولر ٹروپ نے چین سے رابطہ کیا اور کہا کہ آپ ہماری مدد کریں ہم مر رہے ہیں ہماری جانوں کو بچائیں یقین کرے چینی صدر نے ایک فون کال پر کہا کہ ہم آپ کی مدد کے لیے تیار ہیں جو طریقہ ہم نے اختیار کیا جو میڈیسن ہم نے استعمال کی وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور مکمل آپ کو بتائیں گے کہ اس بوا پر کیسے کنٹرول کرنا ہے اصل میں ڈولر ٹرام کو اپنی جان کی فکر پڑ گئی تھی کیونکہ اس بوا کو روکنا کسی کے لیے بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے مورس میں لیکن اب یہاں پر ایک اور خبر آئی ہے کہ امریکہ کے جتنے بھی فوجی ہیں وہ اس بیماری سے متاثر ہو رہے ہیں اور ہزاروں کی تدار میں امریکی فوجی اس بیماری کی وجہ سے مر رہے ہیں یاد رہے کہ امریکی فوجی اس وقت طالبان کے اندر طالبان کے خلاف جنگ کے لیے استعمال کی جارہے ہیں ایران کے خلاف استعمال کی جارہے ہیں اور بہت سے ایسی جگہیں جہاں پر امریکی فوجی اپنی فوجی اپنی ڈیوٹیوں کو سر انجام دے رہے ہیں لیکن اب یہ چیز پوری دنیا سے چھپائی جا رہی ہے کیونکہ اس سے پہلے انڈیا کے اندر یہ معاملات پیش ہوئیے ہم نے ویڈیو بنائی مکمل انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کی اور ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اس بات کا انکشاف کسی اور نے نہیں بلکہ وینہ ملک نے کیا تھا اور وینہ ملک نے پوری دنیا کے سامنے آ کر کہا تھا کہ انڈیا کے آٹھ جو ان کے آفیسر ہیں اور اکیس جو سپائی ہیں ان میں کرونا ویرس ہو گیا تھا اور اس چیز کو چھپانے کے لیے ان کو گولیاں مار دی گئی تھیں اور ان کو زندہ جلا دیا گیا تھا اگر باقی آرمی کو پتا چلتا تو وہ تمام تر آرمی کے لوگ متاثر ہوتے اور وہ خود بخود اپنی آرمی کو چھوڑ کر بھاگ جاتے اپنی عذر بچانے کے لیے نرندر مودی سرکار نے یہ طریقہ اختیار کیا موری سمین اب یہی صورتحال امریکہ کے اندر بھی ہو رہی ہے اور امریکی فوجی اس سے متاثر ہو رہے ہیں بہت سے امریکی فوجی ایسے بھی ہیں جو اپنی نوکریں چھوڑ کر جا رہے ہیں کیونکہ ہر کسی کو اپنی جان کی پڑی ہے یہاں پر ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ دنیا بھر میں متاثرین کی تدار 9,35,000 ہو گئی ہے تفصیلات کے مطابق سوپر پاور امریکہ بھی کرونا ویرس کے سامنے ڈھیر ہو گیا ہے 2,14,000 افراد اس ویرس سے متاثر ہو گئے ہیں بی بی سی کے ایک رپورٹ کے مطابق امریکہ کو کرونا ویرس کے بعد پیدا ہونے والے صورتحال کے بعد 23 سامان کی شدید قلص کا سامنا ہے بتایا گیا کہ امریکہ میں متاثرین کی تدار سپین، اٹلی اور چین سے دو گناہ زیادہ ہو گئی ہے جس کے بعد وفاقی حکومت صحت کی ضروری سولیات فرام کرنے میں ناکام ہو گئی ہے ایک ہی روز میں کرونا ویرس سے 1,049 افراد ہلاک ہو گئے مجموعی تدار پانچ ہزار تھے تجویز کر دی گئی یہ بات بھی قابلے ہو رہے کہ دنیا بھر میں متاثر ہونے والے افراد کی تدار 9,35,000 ہو گئی ہے عالمی ادارہ صحت کی جنب سے بھی امریکہ کے لیے وارننگ جاری کی گئی تھی اگر امریکہ میں اس وبا پر قابو نہ پایا گیا تو چین کے بعد امریکہ کرونا ویرس کا مرکز بن سکتا ہے واضح رہے کرونا ویرس کی صورتحال کے بعد امریکہ نے قیدیوں کو رہا کرنے کا فیصلہ کیا تھا گیر ملکی خبر اصعہ اجنسی کی جنب سے بتایا گیا کہ ملک میں ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتے ہوئے کرونا ویرس کے خطرات کو مد نظر رکھتے ہوئے حکومت کی جنب سے 3500 قیدیوں کو رہا کرنے کا حکم جاری کیا گیا ہے قیدی امریکہ کی ریاست کیلو فرونیا کی جیلوں سے رہا کیے جائیں گے چین کے شہر وہان سے شروع ہونے والے کرونا ویرس نے اس وقت امریکہ سمیت دنیا بھار کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے جس کے بعد ہر گزرتے دن کے ساتھ اس کی تباہی میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے امریکہ قیدیوں کو کیوں رہا کر رہا ہے ڈولر ٹرامپ اتنے اچھے انسان نہیں ہیں ڈولر ٹرامپ نرم دل کے مالک نہیں ہیں ڈولر ٹرامپ کو اپنی جان کی فکر ہے یاد رہے کہ یہ وباہ زیادہ تر قیدیوں میں بھی پھیل رہی ہے جیسے کہ ایران کے اندر صورتحال پیش آئی تھی اسی قیدی جیل سے بھاگ گئے تھے کیوں کیونکہ جیل کے اندر جتنے بھی قیدی تھے ان کے اندر کرونا ویرس پایا جا رہا تھا اور زیادہ قیدی اس بیماری سے مر رہے تھے امریکہ کے اندر بھی یہی صورتحال ہے جتنے بھی قیدی ہوتے ہیں وہ ایک ساتھ بیٹھتے اٹھتے کھاتے پیتے ہیں امریکہ کے اندر بھی جو بھی قیدی ہیں ان میں بھی قیدی پایا جا رہا ہے اور وہاں سے یہ ویرس باقی قیدیوں کو لگ رہا ہے تو امریکہ کے ڈالر ٹرمپ نے یہ سوچا ہے کہ تمام تک قیدیوں کو رہا کیا جائے تاکہ اس وباہ کو کنٹرول کیا جا سکے اور یہ وباہ اب پوری دنیا میں پھیل چکی ہے اور ہزاروں کے حساب سے ہلاکتے ہو چکی ہیں اور لاکھوں افراد اس سے متاثر ہیں پاکستان کے اندر 21 افراد اس بیماری کی وجہ سے جام پاک ہو چکے ہیں زیادریں 2000 سے زیادہ افراد متاثر ہو چکے ہیں باہر اس میں نے ہمارا کام تھا تمام تر تفصیلات آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنا اور آپ کو اندر کے قائق بتانا اب آپ لوگوں نے ہماری ویڈیو کو ہر جگہ پر شیئر کرنا ہے تاکہ پوری دنیا کو پتا چلے اصل معاملات کیا ہیں اور اگر آج کی ویڈیو آپ اب آپ کو ہماری پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور پاک آرمی اور عمران خان صاحب کے حق میں ایک نعرہ کمٹس میں ضرور لگا دیجئے گا موسیقی